کل راشترپتی بد کے لیے متدان ہونا ہے اس سے پہلے آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے دیش میں راشترپتی کا چناو کیسے ہوتا ہے تو سمجھئے اسے ہم آپ کو بتائیں عام جنتہ سیدھے راشترپتی کو نہیں چنتی بلکہ راشترپتی کے چناو کیلئے ایک الیکٹرل کالیج ہوتا ہے سبھی راجیوں کے بدھائیت لوگ سبا اور راجی سبا سانسد اس میں ووٹ ڈالتے ہیں راشترپتی کی طرف سے سانسد میں نومینیٹیڈ میمبرز ووٹ نہیں ڈالتے ووٹوں کی سنگیہ کے حساب سے جیت یا ہار تیہ یہاں پر نہیں ہوتی جیت یا ہار چنے ہوئے سانسد ویدھائکوں کے مت کے مولیے کے حساب سے تیہ ہوتی ہے جیسے آپ کیسے آپ سنیے اب راجی کی آبادی کے حساب سے ویدھائکوں سانسدوں کا مولیے یہاں پر نردھاریت ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ ہر راجی کے ویدھائک کا مولیے الگ الگ ہوتا ہے اب مان لیجے مثلاً اترپردیش میں ایک ویدھائک کے مت کا مولیے دو سو آٹھ ہے جبکہ سکم میں ایک ویدھائک کے مت کا مولیے سب سے کم یعنی کی ساتھ ہے تو بلکل اسی طرح سانسدوں کے مت کا مولیے اس بات ساتھ سو ہے مطلب اس سے پہلے سانسدوں کے مت کا مولیے ساتھ سو آٹھ تھا اس یہ مت پریوں کے بعد ووٹوں کا مولیے جور دیا جائے گا جس کے حصے میں زیادہ مولیے رہے گا وہ جیت جائے گا اور بلکل اس طرح سے سانسد ویدھائک اپنے متوں کا پریوں کریں گے متوں کی ویلیو جوڑی جائے گی اور اسی حصاب سے ہار جیت تیہ ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں رائشپتی جناف سے جوڑی کچھ روشت باتیں بھی وہ جانکاری کیا ہیں اب دیکھئے ووٹ دینے کے لیے سانسدوں ویدھائکوں کو الگ الگ رنگ کے مت پتر دیا جاتے ہیں سانسدوں کو ہرے رنگ کا اور ویدھائکوں کو گلابی رنگ کا مت پتر دیا جاتا ہے جبکہ ویدھائکوں کو وشیش طرح کا پین بھی دیا جاتا ہے مت پترور امیدواروں کے نام کے آگے ووٹر اپنا نام لکھتا ہے دیئے ہوئے پین کے علاوہ اگر کسی اور پین سے لکھا گیا آپ کا ووٹ ہے تو وہ ووٹ امان نے مانا جاتا ہے مطلب اسے خارج کر دیا جاتا ہے تو یہ تھی راشتبتی چناف سے جڑی کچھ باتیں اب انتظار کل کا ہے جب سنسد بھون کے فرس فلور برکمرہ نمبر 63 میں ووٹنگ ہوگی صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک متدان کیا جائے گا اور اس کے بعد پرنیم راشتبتی بد کے لیے کل ووٹنگ ہوگی مگر اپراشتبتی کے لیے چناف کے لیے راجنیتی تیز ہوتی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے اپراشتبتی بد کے لیے جگدیب دھنکل کو امیدوار بنایا گیا تو وپکش نے آج مارگریٹ علوہ کو اپنا امیدوار خوشت کر دیا موسیقی 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 اپراشتبتی پتی پد کے پرتیاشی کے طور پر جگدیب دھنکل کے نام کا اعلان ہوا تو پی جے پی کسان مورچا کے کارکرسہ اور جات نتا دھول نگاڑوں کے ساتھ پارٹی ادھکش جے پی نددہ کا آبھار جتا نے بہت دے کیونکہ جگدیب دھنکل کے نام کے اعلان کے ساتھ ہی بی جے پی انہیں کسان پتر کے روپ میں پیش کر رہی ہے اور اس رنانیتی سے ایک تیر سے دو سیاسی نشانے ساتھ رہی ہے موسیقی ابھی ہم لوگوں نے ایک کسان پتر ایک ایسا ویکتی جو سادھارن پریوار سے نکل کر کے ساماجک آرثک کٹھنائیوں کو جھیلتے ہوئے اور جسے ہم کہیں کہ ایک ہمبل بیکگراؤن سے آ کر ایک کسان پتر نے ایک فرس جنریشن پروفیشنل کے روپ میں اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور ایک سکشم پرشاسک کے روپ میں بھی اور سکشم راجنیتا کے روپ میں بھی تین دشک تک جیون میں انہوں نے ساماجک سیوہ دیش سیوہ کی اور اچھ اچھ کوٹی کی دیش سیوہ کی ایسے پرتیاشی کو ہم سب لوگ کسان پتر کو نکل کر کے آئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی کی پہلی کوشش یہ ہے کہ اسی بہانے راجستان ہریانہ اور اتر پردیش میں ناراض چل رہے جاتوں کو سادھا جائے اور دوسری کوشش یہ ہے کہ کرشی کانون کے ویرودھ کے بعد سے ناراض چل رہے کسانوں کو ساتھ گیا جا سکے جگدیب دھنگڑ راجستان کی رہنے والے ہیں اور وہاں اگلے سال ویڈھان سبح چناؤنے ہیں اور یہاں جات آبادی 10 فیزدی کے قریب ہیں وہیں ہریانہ میں 18 سے 20 فیزدی جات بوٹر ہیں یہی وجہ ہے کہ بی جے پی جہاں اس پیسلے کو سب کا ساتھ سب کا وکاس والا ایجنڈہ بتا رہی ہے وہیں ویپکش اسے راجنیتک فائدے سے جڑا بتا رہے ہیں کسان پریواروں کے لیے ایک سندیس ہے کہ اگر ایک دلیت کا بیٹا دیس کا راشپتی بن سکتا ہے ایک آدیواسی کی بیٹی دیس کی راشپتی بننے جا رہی ہیں آدھنی جگدیب دھنکر جی نے جو سیوا دینے کا کام کیا ہے اوپر آشپتی کے روپ میں دیس کو ان کی سیواوں کا اور بڑا لاب ملے گا بہت بڑا سندیس گیا ہے یہ دھنکر جی ایک سکسیت آدمی ہے ایک کانونی ان کی تجربہ کافی زیادہ ہے بی جے پی کو لگا کہ دھنکر جی کو بھائیس پیشن کر کے کچھ سیاسی فائدہ ہو سکتے ہیں راجستان بے چناؤں ہیں جاڑ بھوٹ ہیں یہ ترہ ترہ کی حیشہ ترہ ترہ کی فائدہ گینتی کرتے ہوئے مطلب سیاسی فائدہ گینتی کرتے ہوئے ان کو مطلب اس میں ایک نومینیشن کیا گیا ہے اس میں ہامے کوئی اتراج یہی ہے راجیپال رہتے ہوئے جگدیب دھنکر کی ممتہ بے نرجی سے ٹکراؤ کی خبریں آم رہے کئی مددوں پر راجیپال اور سیم آمنے سامنے رہے کئی مددوں پر تنہ تنہی کافی زیادہ بڑھیں اب دھنکڑ کے اوک راسٹ پذیپت کا پرتیاشی بننے کے بعد ممتہ بے نرجی کا کوئی آدھکارک بیان تو نہیں آیا ہے لیکن ٹی ایم سی نیتا اب بھی راجیپال کے روپ میں ان کی بھونکہ سے ناکھوش نظر آ رہے ہیں جب تک گورنر ہوا کرتا تھا جس طریقہ سے گورنر کا چیار میں بیٹھ کے وہ آن پارلیمنٹری ہوئے سے ویس بینگل گورنمنٹ کو ممتہ بے نرجی چیپ مینیسٹر کو ملائن کرتے تھے وہ ایک کانسٹیٹوشنل چیار میں بیٹھ کے ایک پولیٹیکال پرسن جیسے کام کرتے تھے تو ہم لوگ اپس کرتے تھے پولیٹیکالی ابھی اس کو وائس پریسیڈنٹ کا امیدوار بنایا گیا ہے اس کا برے میں جو سٹینڈ پارٹی کا ہوگا ہم فیچ سے بولنا ہے نبی اپرا اشترپادی پت کے پرتیاشوی کے نام پر چرچا کی دلی میں انسی ٹی ای دھیکش شرط پوار کے گھر پر تمام بپکشی پارٹیوں کی بیٹھا گھی اور اس کے بااد مارگرٹ الوہ کے نام کا اعلان ہوا اوہر تلیکٹوشنل چھنگیب on چوزدے on چوزدے 19 we'll file first nomination on behalf of ان سب کے بیچ اوپر آسٹ پذیپت کا امیدوار بنایا جانے کے بعد جتیب دھنکڑ کے پریوار میں کافی خوشی ہے اور پریوار والے اس کے لیے پی اے موڈی کا آبھار جتا رہے ہیں دل دی ان کا نومینیشن ہو جائے گا اور پی جیسے کہتے ہیں نا موڈی جی ہیں تو ممکن ہے دھنکڑ اوپر آسٹ پذیپت کا چناؤ جیتے تو راجستان سے اس پد پر پہنچنے والے وہ دوسرے شخص ہوں گے اس سے پہلے راجستان میں بجے پی کے قدعور نیتا رہے بھیرو سنگھ شہکھاوت اوپر آسٹ پتی رہے تھے کولکاتا سریتک منڈل اور جنجلوں سے دیوانکور ودھاون کے ساتھ آج تکڑیر آؤ